بیکانیر میں مونگفلی کے کسان صحیح دامنا ملنے سے پریشان ہے پرشتہ چال کے کارنٹ سمنتن مولے پر خرید نہیں ہو پانے سے کسان فصل کو ویاباریوں کے ہاتھ سستے دام پر بیشنے کو مجبور ہے مونگفلی اسے گریبوں کا میوہ بھی کہا جاتا ہے اور ٹائم پاس بھی لیکن بیکانیر میں مونگفلی اگانے والے کسانوں کی دشواریوں کا سمیں بیدائی نہیں بیت رہا ہے بیکانیر کی منڈی میں مونگفلی کی آباک بہاری ماترہ میں ہو رہی ہے کسان اسے چار ہزار روپے پرتکوینٹل کے سمرتن مولے پر بیشنا چاہ رہے ہیں لیکن انہیں مایوسی ہی ہاتھ لگ رہی ہے سمرتن مولے پر خرید تو ہو رہی ہے لیکن ایسا ہے کہ جیدہ گورنمنٹ کامال ہے جو ویاباری لوگ ہے وہ بیش رہے ہیں کسانوں کو باہم نہیں ملد رہے کیا قرآن مانے اس کے بجے دیسل کسان ایک ایک مہنے پہلے سے ہی سرکاری خرید کا ٹوکن لیے بیٹھے ہیں لیکن صبح سے شام ہونے کے بعد بھی ان کا نمبر نہیں آتا برشچا چار کے قارن جو اترک پیسہ دیتا ہے اس کی منفلی خرید لی جاتی ہے اور سادھران کسان بیٹھا رہ جاتا ہے سرکاری خرید نہ ہو پانے کی قارن کسان اپنی فصل کو ویپاریوں کے ہاتھ کم دام پر بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اسی بھشچا چار کی قارن کڑنی نگر اور پرانی سبجی منڈی کا سینٹر ویر ہاؤس بھار چکا ہے اب آگ بڑھنے سے بھندارن کی سمجھ سے بھی بڑھ گئی ہے اور ادھکاری کاروائی کا بھروسہ دے رہے ہیں مرثن مولیے پہ جو خرید ہو رہی ہے وہ نیفیڈ اپنے مادین سے کسی ایجنسی سے کروا رہا ہے اور جہاں تک اگر ایسی بات ہے میری نولیج میں نہیں ہے یہ جیسے آپ کے مادین سے مجھے یہ پتا چل رہا ہے تو ایسی بات ہے تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو ہم نیفیڈ کے ادھکاریوں سے اس بارے میں ان کا حوگت رہیں گے اور انہیں ان سے کہیں گے بھئی آپ اس پر کچھت کرویں کی جائے منگفلی کو گریش کراپ مانا جاتا ہے یعنی کسانوں کے لئے یہ منافقہ سودا ہوتا ہے لیکن منڈے میں لگا بھشتاچار کا دیمک اس کے منافقہ کو چٹ کر گیا ہے ہم آپ تو چٹکارے لے کر اس منگفلی کا سواب لے کر سنتوش ہو جائیں گے لیکن ذرا سوچئے کیا اسے اگانے والا کسان سنتوشت ہو سکا ہوگا بکنے سے کی کس ان کے ساتھ سمی راجستان